بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر فکر نہیں ظاہر فردوس کا سیاد اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک جس قوم کے افرادوں ہر بند سے آزاد گو فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد یعنی یہ جو آزادی افکار کا نعرہ لگاتے ہیں جیسے آج کل بڑے اس طرح کے شور مچے ہوئے ہیں خواتین کو ان کا حق دیا جائے اور حق یا ہے خواتین کو مجرم بنا دیا جائے اخلاقی اقدار ختم کر دی جائے جنسی بحراروی پھیلائی جائے وہ کہتے ہیں یہ آزادی ہے یہ نوستی کے اندر وہ کسی بھی نظریہ کا قائل نہ رہے اور حتیٰ کہ اللہ کا انکار کر دے کہتے ہیں یہ آزادی فکر ہے لیکن اگر آپ آ کے انسانیت کی بات کریں دین اسلام کی بات کریں یہ کہتے ہیں یہ تو غلام بنا رہے ہیں لہذا اقبال ان چیزوں کو جانتے تھے کہ استعمار غلام کیسے بنا دا ہے لہذا آپ نے جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال کا موقف پہلے بھی پڑھا ہو گئے انہوں نے جمہوریت کو نیا انداز کہا ہے فرعونیت کا اور غلام بنانے کا نیا جال جو استعمار نے پھینکا اقبال کی بابصیرت اقابی نگاہوں نے اس جال کو دیکھ لیا جمہوریت کے نام پہ دیموکریسی کے نام پہ جو آ رہا تھا اقبال نے گروہ بندی کے نام پہ اور الیکشنوں میں مخلف بندوں کو کھڑے کر کے عوام کو ان کے پیچھے پیچھے دھڑانے بابصیرت اقابی نگاہوں سے دقیق طور پہ اقبال نے ان سب چیزوں کو بھام دیا لہذا انہیں درس دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے کلام میں آشکار نظر آتا ہے وہ آزادی کا ہے فکر میں آزاد ہو نیت میں آزاد ہو آزاد سے کیا مراد ہے پابند دین اسلام ہو جائے اسے محبت ہو اسلامی کلچر سے لندن کی حوض کو اندر سے نکال دے ذکرِ حجاز صرف زبان پہ ہو تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا احساسِ ذمہ داری کرے یہ تیسرا بیان کرنے کا موقع آج نہیں ملا کہ اس وقت سجدوں میں سر پڑ گئے جب وقتِ قیام آیا تو ان سجدوں کا کیا کرنا ہے خالی ثواب کے ڈھیر جمع کر کے درس و تدریس کر کر کے ذکر اذکار کر کر کے وہ ثواب کے ڈھیر کس کام کے جس دین میں مسئولیت ہی نہیں ہے جس دین میں وظیفہ ہی نہیں ہے جو دین انسان کو وظیفہ شناس ہی نہیں بناتا وہ دین آخر کیا ہمارے لئے علاج کرے گا وہ ہمارے لئے حقیقی دین نہیں ہے اس لئے مومن کی عزا اور ہے اور یہ جو مومن کی یا روحِ بلالی نہیں رہی یہ رہی ہے علامہ اقبال کے محاصن شائری کے کہ انہوں نے مومن کی عزان کا درست دیا روحِ بلالی بلالی کی بات کی بلا دین کی وضیفہ ہی بلالی bers Johnson بلالی جو دین ستور کارش